جب مورننگ ایوریون تو سواگت ہے میرے نیو لاغ میں اور آج ہم آپ کو یار بڑی زبردست جگہ دکھانے جا رہے ہیں تو ابھی میرے لیے یار یہ سب سے یونیک اور خوبصورت جگہ کیونکہ یہاں کی جو سینی کی بھی ہوئی نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے تو چلو چلتے ہیں پہلے آپ کو تھوڑا سا نا دکھاتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے تو آپ دیکھیں اور پہچانے کون سی جگہ ہے تو گائز دیکھ لیجیے سامنے بریج ہے اور یہ روڈ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا زبردست روڈ ہے ایسے ٹرک میرے کو پاس کر گیا اب ایک اور چل ویری گوٹ دیکھ سکتے ہو کتنے ٹرک اس روڈ پہ چل رہے ہیں اور روڈ دیکھ لیجیے کیسی ہے روڈ کی حالت دیکھیں آپ کیسی ہے اور سامنے اگر آپ کو یہ پہاڑی دیکھ رہی ہوگی نا سامنے تو پہاڑی پر بھی آپ کو ٹرک چلتے ہو دیکھ رہے ہوں گے ایسے زگ زگ روڈ ہے یہ سامنے اگر آپ کی نظر جا رہی ہوگی میں کہہ نہیں سکتا ہوں میں نے تھوڑا سا کیمرا جو ہے وہ ڈیڈا کر کے لگایا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یار کیا یونیک سائٹ یونیک جگہ ہے ایک بار دیکھیں پھر ہم آپ کو پوری روڈ تھوڑا سا فارورڈ کر کے دکھائیں گے سامنے آپ کو گاڑیاں چلتی ہوئی دیکھ رہی ہوں گے شاہد 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 دیکھ لیجیے تو یہ بہی بڑا ہی سبردست روڈ ہے تو گیس کریں میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کونسی جگہ ہے آپ تھوڑا سا گیس کریں دکھائیں یہ ہمارے جمہو کشمیر میں یہ کونسی جگہ ہے جمہو میں غاز کریں کشمیر کی بات نہیں ہے اس وقت میں جمہو میں ہوں تو جمہو بھی بات کریں گے اور یہ ہے جمہو میں ہی کوئی روڈ لیکن ٹرک دیکھیں آپ کتنے چل رہے ہیں لوڈڈ ٹرک ہے سب یہ بتا دوں سارے کشمیر کی طرف ہی جا رہے ہیں چبردست روڈ ہے چبردست یا کیا جگہ یہ ہے کیا مست مست مولا جگہ ہے آپ تو یہ دیکھ لیجے ٹرک رات کے رکھےوں دیکھ لیکن اس کے اپنے کھانے پینے کے لئے اور یہ بھائی صاحب ہی دہی روک جاو بھائیا روک جا کھا پی لے کچھ کو آگے دیکھیں کتنے ٹرک لگے ہیں یہ دیکھ لیجے بھائیہ یہ آگیا ٹرک ٹرک اور یہ بھائی صاحب دیرے دیرے چل رہے دوسرا پاس کر رہا ہے بھائی چلے چلے میری بھائی چلے ہم بھی آپ کو پاس کریں گے یہ ہے بریج اور یہ جو میں آپ کو سامنے کا روڈ کر رہا تھا یہ پہاڑی چڑھنی ہے پوری ہم نے ایسے 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 پھر جا کر ہمیں اپنے ٹاپ پہ پہنچیں گے پھر آپ سے بات کریں گے دیکھیں جی مانی یہ دیکھیں کتنے ٹرک لگیا ہے جہاں بیا ساب رات پر روکے ہو رہے ہیں کھانے پینے کے لیے موسیقی موسیقی دیکھ لیجئے یہ آئر روڈ جو ہم نے آپ کو دکھائی آپ مجھے بتائیں لوکیشن کونسی ہے اگر آپ کو پتا ہے نہیں تو ہم بتا دیں گے آپ کو یہ لوکیشن موسیقی 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 ویلکم ٹو مانسر لینڈ آف سپریچولیزم تو یہاں پہ یہاں ہے مانسر لیک ہے یہاں سے آپ کو دیکھ رہے گا ساپ شیشے سے دیکھنے رہو گا آگے یہ دیکھ لیجئے یہ سائٹ بغیرہ یہاں سے تو باقی تھوڑا سا دکھاتے ہیں آپ کو یہاں پورا ایریا تھوڑا سا دیکھ لیا یہاں سے نا روڑ ہے تو یہاں سے دیکھ لیجئے اب یہ مانسر کا یہ سامنے نا یہ نیچے چائے شائے کی دکھانے یہ سامنے لیک دیکھ رہی ہے بلکل نیچے تو اتر کے دکھاؤں یا نہیں دکھاؤں پر یہ دیکھ لیجئے یہ سائٹ ہے مانسر والی تو یہ جو ہے یہاں سے رسطہ بڑا خراب ہے یہاں سے ٹرک آ رہے ہیں تو یہ را بھییا مانسر کا علاقہ چھے جھیل دیکھ لی ہے اسے لیکن میں بس کی ٹائم نہیں ہے اوہ مائی بارڈ پھر دیکھیں گے بعد میں کسی دن آپ کو مانسر کا بھی وہ دکھائیں گے ولوگ تو فیلال مانسر والی یہ جو مارکٹ مانسر کی یہ دیکھ لیتی اب یہ اتنی سی جگہ ہے یہ جو اکراب ہوگا بھی صبح صبح یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی مارکٹ یہ سائٹ ہے نیچے جھیل ہے بیچ میں بڑی جھیل ہے یہ بہت خوبصورت جیسے آپ کو دکھایا ہے یہ دیکھیں صبح صبح لوگ لگے ہو ہیں کاموں پہ آپ نے اور یہاں سے ٹورزم ڈیبارڈمنٹ کا بڑا سا بوڑ لگا ہوا ہے یہاں سے پندرہ کلومیٹر ایک اور جگہ سروین سر لیک ہے ایڈوینچر پارک اور ایتھم پیرا گلائیڈنگ سائٹ یہ تینوں ٹوریسٹ ہے اور سامنے اپنا علاقہ پڑ گیا پتری اٹھا پنچیری اور ماتھا گہشن دیوی کا رستہ سامنے اور یہ جلا گیا ہے مانسر سروین سر والا جیسے سائٹ پر رستہ جا رہا ہے ہماری لیفٹ سائٹ پر ہے بڑا خوبصورت علاقہ یہ بھی تو گائز اس وقت ہم ہے منوال کرس کیا ہم نے منوال یہ دیکھیں روڑ دے لیجئے آپ کس طریقے کا ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں تھوڑا سا روڑ کی لکیشن دیکھیں یہ ہے منوال کا روڑ ہے منوال ہے کرس نہیں ہے منوال ہی چل رہا ہے یہ دیکھیں دیکھیں کیونکہ یہ ہے منوال کیا زبردست جگہ ہے بھئی جی یہ دیکھیں ہم ایشہ دور کی لسی بن گئی ہے بھئی موچے سمہان میرا بھئی بچے ہو رہا ہے پر یہاں سے ہم دکلیں گے ٹرک کھوارا بیسے اور یہ ہے کھڑے یہاں پر آگے ہے پلیس کا ناکا منوال پلیس پلیس پوست منوال ہمارے پلیس والے چک کر رہے ہیں ہم آئیں گے تو انگرام لاؤں گے ہم آئیں 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 گے تو بھائی شاہر آپ مہنچ کے ہیں کشنپور تو کشنپور میں اتنا خاص دام ہے نہیں میں یہاں پہ ایک ہی ریلوے بریج جو اوپر سے نکلتا ہے ریلوے کا فلایا ہے آپ دیکھیں اوپر سے جو جمہوں سے چبل کشمیر کو جوڑے گا بھائی یہ رہا آپ کا ریلوے بریج ہے دیکھیں یہ دودومپور ریلوے سٹیشن کے لیے ماتا گشنو دیوی کے لیے آپ کو جانا ہے تو یہ ہی بریج ریلوے کا یہاں سے آپ دیکھیں یہ ہے ریلوے بریج دبردست سامنے میرے ٹرک والے بیا نے تو میرا پورا سسٹم قراب کر دیا یہاں دیکھیں یہ ہے ریلوے بریج یہ دیکھیں کتنے دبردست ہے یہ دیکھیں تو بس اس کے نیچے سے نکل رہے ہیں یہ نکل گیا تو بھئی نکل گیا اب ہم آگی کی طرف تو اپنے گنتہ بھی کی طرف چل پڑیں ہم آگی کی طرف چل پڑیں گیا